قبر درشاد صاحب حضور پوچھنا یہ تھا کہ یہ مرلہ تو ہو گیا سیملی ٹوٹرے گا یہ ہو بھی جائے گا اس کے بعد نگران سیٹ اپ ایک تو اگر تیہ نہیں ہوتا تو چیف الیکشنر کمیشنر لگا دیں گے چیف الیکشنر کمیشنر اگر کسی کو نگران وزیرا لگاتے ہیں وہ کوٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے پہلے تو آپ بھی رائے دے دیں اس پہ یہ اصول طور پر ٹھیک ہے کہ گورنر کے پاس اڈوائز چلی گئی ہے آرٹیکل 112 کے تحت وہ اٹھانیز کی انٹے میں فیصلہ ہوگا سبھی تحریف کر دیں گے اس کے بعد آرٹیکل 105 کے تحت گورنر پنجاب کہے گا کہ جی آپ کے اٹھیک گورنمنٹ لے کے آئیں تو لیڈر آف دی ہاؤس پروی جلائی صاحب اور لیڈر آف دی اپسیجیشن ہمتہ شہباز یہ مل کے بیٹھ کے آپ ایک نام پہ اتفاق پناہ اتفاق نام نہ ہو سکا تو پھر یہ کیس جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو الیکشن وہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اس میں سے ایک متفقہ طور پر جب بینچ بیٹھے گا ان کا اس میں ایک سکیر ٹیکر پرینچیپ ملسٹ کا کتغرہ کر دے گا وہ کسی عدار میں چیلنج نہیں ہو سکتا وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے تو سر یہ بتائیں کہ ابھی سلمان اکرم راجعہ صاحب سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چلیں نگران وزیعالہ بھی بن گیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرتب شماری حلقہ بندیوں کے نام پہ الیکشن ڈیلے ہو جائے الیکشن کمیشن کے کہنے پہ یہ ایک آئینی پوزیشن ہے کامران صاحب یہ ایک آئینی پوزیشن ہے اور وہ آئینی پوزیشن ہوگی ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ سپرم کورٹ پاکستان میں ایک رہفر بجوا سکتی ہے کہ جناب ہماری یہ مشترکہ مفادات کونسل میں فیشنہ وطہ چاروں وزرائے آلہ کے دفقت ہیں اور اس وقت پیوران خان کے دفقت ہیں کہ جب پہ ڈیجیٹل مرد میں شماری ہوگی اس کے بعد جنرل ایکشن ہوگا اچھا ایک اور بھی قانونی قدغن ہے اگر ایک نومک ایبرجنسی لگ جائے ملک کے اندر تب بھی الیکشن آگے ہو سکتا ہے اچھا اگر کوئی آئینی طور پر کوئی شک مکمل نہ ہوتی ہونا وزیر حالات میں تو اس کے اوپر کوئی آئین کی خلاف وردی کا وہ نہیں لگ سکتا کوئی قانون کو نہیں لگ سکتا تو آرٹیکل دو سو پتیس کے تحت جو ایکسٹین ہو سکتا ہے چھے مینے کے لیے تو کمر صاحب یہ بتائیں شابی صاحب کہ اگر مردم شماری لازم ہے جنرل ایکشن کے لیے تو پھر یہ نکتہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو انتخاب ہوگا یہ زمنی انتخاب سمجھا جائے اسے جنرل ایکشن نہ سمجھا جائے نہیں نہیں یہ زمنی انتخابات نہیں ہوگا یہ ایک جنرل ایکشن کا تو آپ کہتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر جنرل ایکشن ہو نہیں سکتے پھر کیا ہوگا ایکشن کبھی خوب ہی کہے گا ہم انتخابات نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ ابھی ڈیجیٹل میں شماری کا ریزلٹ نہیں آیا اور ہم نے اس کے بعد وہ لکھنا ڈالنا چاہے کوٹ میں معاملہ جائے گا یہ ڈیڈ لوک ہو جائے گا تو کوٹ میں معاملہ جائے گا تو پھر یہ عدالت میں جائے گا معاملہ جی جی سر بوش سلامتی بوشلہ